بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی ویڈیو سیڈنٹس سیور انجنیرنگ ٹرینر کی جانب سے میں فیضر ہی پیر آپ کو آٹو ڈیس سیویل تریڈی پہ شمدی کہتا ہوں آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کریئٹ بینڈ سٹائل آف پروفائل ان سیویل تریڈی اس میں ہم نے لازٹ ٹائم دو میتھرڈ پڑھ لیا تھے جس میں سے اڈجیس بینڈ سٹائل آف نیو پروفائل اس کے بعد سپر امپوس پروفائل آج جو ہمارا بینڈ سٹائل ہے وہ کمپلیٹ بینڈ سیٹ ہوگا جس میں ہمارے سٹیشن اینجیل پی جیل کٹ فیل اس کے ساتھ ہی ورٹیکل کرس فوریزنٹل کرس سپر ایلویشن وغیرہ یہ سارے بین� تو آج کا لیسن تھا ہی امپورٹنٹ لیسن ہے تو لیسن دیکھنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پچھلی لیسن فالو کر لیں پچھلی لیسن دیکھنے کیس میں میں نے بیس بتائی ہوئی ہے کہ سٹیپ سٹیپ آپ چلیں گے تو آج کا لیسن تھا ہی امپورٹنٹ ہے تو اسی بارے میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں ڈیل بیان کر دوں پہ ہمیں پہ آئی تھے پی نگی۔ ہم GO گ сдہ پازنت، جا وہ م środ جو ہے جو جیل پیچو لے پھولٹنٹھ گئے ہم ہم بھی کٹ فیل ہم ایڈ کرنے ہیں پہ ہم یہاں سے کٹ فیل ہم پہ ہمیں اٹھ کرنے ہی ، اس کے بارے میں ہمیں ایڈ کرنے ہیں huh жд carbs اس کے بارے میں سپڑی ایلویشن جو سپر ایلویشن کیا چیز ہے اس کو اپنے ایک الیکٹم میں آپ دیٹیل سے وغیرہ بیان کروں کیا یہاں پر میں جسٹ اس کا تھوڑا سا حوالہ دے دوں گا اور اس کے بینڈ بنا لیں گے باقی انشاءاللہ اس کا میں آگے ڈیٹیل سے بتا دوں گا باقی اس کے ساتھ سٹیشن ہے تو انشاءاللہ یہ چیزیں آج ہم نے کور کرنی ہے امید ہے آپ کو ہمارا لیکچر پسند آئے گا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کے سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن پر پرس کریں تاکہ ہماری آنے والی ٹیسپ اپ ٹیٹ آپ تک موجھتی رہے چلتے ہیں لیکچر کی جانب سکرین پر آپ کو ایک پلان اور اس کے ساتھ اس پر الائنمنٹ لگ گئی اور اس کے ساتھ آپ کو نظر آ رہی ہوگی ایک پروفائل جو ہم نے بنائی تھی لاسٹ ٹائم جس میں ہم نے جسٹ پروفائل کو اڈجیسٹ کیا تھا اور کچھ اڈجیسٹ کیا تھا ہم نے اس کے ٹاپ سیٹنگ پر دیکھنے ذرا اب ہم نے یہ جو بینڈز ہیں ہمیں اس کو ریموو کریں گے اس کے نیچے ہم نئے بینڈ کیرئیٹ کریں گے جو ہم نے ابھی بنائے تو اس کے لئے سب سے پہلے اس پر جا کے کلک کیا ہے یہاں پہ جا کے اس کو ہم نئے بینڈز ناہیا کریں گے اور فائل viel بینڈز پر جا کے یہاں پہ جا کے ہمارے جو آرTY بینڈ zijn ہم نے اس کو ڈلبریٹ کریں گے یہاں پہ دیکھیں اپلائی کیا دیکھنے یہ ڈلبیٹ ہوگے اب ہم نے اپنے نئے بینڈ بنانے ہیں اس کا کیا method ہے سب سے پہلے جا کہ ہم نے ایک نئے یہاں سے file open کر لیا create new new پہ جا کہ ہم ہم نے یہاں پہ بینڈ بنا لینے اس کے لئے فرسٹ بینڈ بناؤں گا station station fs جسٹ آپ کو نام دے دوں گا تاکہ مجھے پتہ چلے جو ہم بینڈ بنا رہے ہیں اس کو اس کے پاس station کو copy کیا اس کے بعد compose label پہ گئیں کہ ہم نئے label compose کر رہے ہیں تو اس وجہ سے یہاں پہ جا کے paste کریں گے اس کے بعد جو middle right ہم اس کو middle center کریں گے اس کے بعد content میں آ جائیں گے text میں اس میں جا کے اس کو delete کریں گے اس کے بعد ہم اس کو اس میں paste کریں گے paste کرنے کے بعد ہم اس کو select کر کے یہاں سے ہم اس کا style اس کو red کی جگہ center میں کر دیں گے یہاں پہ دیکھیں اس کے بعد اس کو board کر دیں گے اس کا color ہم white رکھیں گے کیونکہ یہ station کا color ہے ٹھیک ہے اس کو پھر ok کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس یہ station آ گیا اب اس کو ہم اس کا size text تھوڑا سے بڑا کر دیں گے 5.5 کریں گے یہاں پہ دیکھیں اس کے بعد اس کو ہم middle center کر دیں گے ok اس کے بعد یہاں سے ہم اس کا text white کر دیں گے تقریبا یہ adjustment ہو گیا اس کو apply کیا then ok کر دیا یہ تو ہمارے setting اب ہم نے یہ جا کے کرنی ہے تو اس کے لئے ہم پہلے ادھری آئیں گے اس پہ جا کے click کیا یہاں پر station کی level ہم اس کو سب سے پہلے delete کر دیں گے ہمیں صرف station چاہیے یہاں پر station value یہاں پہ click کیا یہاں پہ اس کو paste کر دیا جو ہم نے station copy کیا تھا اس کے بعد اس کو بھی ہم center میں کر دیں گے band middle ok اب content میں آئیں گے یہ جو ہمارے setting کرنی ہے اس کے لئے ہم جا کے click کیا سارے کو select کیا value station ہم اس کو یہاں سے one کریں گے total یہاں پہ اس کو ہم ٹھیک ہے ہم اس کو add کر دیں گے یہاں پہ دیکھیں چینجنگ ہوں گے اس کے بعد ہم format میں آئیں گے same method ہے یہاں پہ جا کے ہم اس کو void کر دیں گے اور یہاں پہ جا کے اس کو والد کر دیں گے یہاں پہ دیکھیں ok اس کے بعد نیچے بھی آ جائیں یہاں پہ ہم نے text کا size height وہ کم کر رہی ہے کیونکہ یہ بڑا text تھا یہاں پہ ہمیں کم چاہیے اس کے لئے 3.25 is enough ہے اس کے بعد bottom center ہم اس کو middle center کر دیں گے ok یہاں پہ بھی ہم اس کو white کر دیں گے ok بس ٹھیک ہے یہاں پہ border کی ضرورت نہیں ہے اس کو apply کریں گے then ok کریں گے اس کے بعد ہم آئیں گے دو setting ہوں گے ہم آئیں گے آپ display میں ہمارے پاس کچھ extra چیزیں ہوں جس کو ہم نے off کرنا ہے اس کے لئے ہم چیک کریں گے سب سے پہلے ہمارے پاس band border ہے اس کو on کریں گے ٹھیک ہے band title box ہے ٹھیک ہے اس کو on کریں گے band title box text ٹھیک ہے major tick یہ بھی ہم ضرورت ہے ٹھیک ہے اب minor tick ہم اس کو off کر دیں گے vertical geometric point یہاں پر ہمیں نہیں چاہیے اس کے بعد اس کو بھی نہیں چاہیے station acquisition ہے یہ بھی نہیں چاہیے major station ٹھیک ہے ہم اس کو چاہیے یہ نہیں ہمیں چاہیے اس کے بعد یہ بھی تقریبا ہمیں delete کر دیں گے یہاں پر ہم نے جو چیزیں رکھتے ہیں یہاں پر دیکھیں band کے حوالے سے major tick ہمیں چاہیے اس کے بعد یہاں پر major station ہمیں چاہیے باقی سارے off کر دیں گے اب یہ ہم نے بنایا ہے station کے حوالے سے اس کا color white کر دیں گے ہم چاہتے ہیں station کے related جو بھی data ہے white color کا ہو کیونکہ ہم نے station color white رکھا ہوا ہے اس کے band بغیرہ سارے white ہونے چاہیے apply کیا then ok کیا انجیل ٹھیک ہے انجیل پر apply کرنے ہم نے اوکی اس کے بعد اس کو gap ہم کر دیں گے 3 اس کے بعد اس کو apply کیا then ok کیا یہاں پر دیکھیں ہمارے پر station آگے یہاں پر دیکھیں ہم اس کا size تھوڑا سکم کر دیں گے 25 کر دیں گے اس کے لئے right click کیا یہاں سے ہمیں ایک کیا نہیں کریں گے یہ ایکسٹرہ station ہے start میں اور end میں ہم اس کو off کر دیں گے اس کے لئے کیا method ہے اس کے لئے یہاں پر دیکھیں label start station ہم اس کو off کر دیں گے label end station ہم یہ بھی نہیں چاہیے باقی اس کی setting ٹھیک ہے apply کیا then ok کیا یہاں پر دیکھیں start میں جو station تھے اس کے لئے edit profile view style میں گئے اور enter پر جا کے ہم اس کو 25 کریں گے ٹھیک ہے ok apply کیا دن ok کیا تو یہاں پر دیکھیں ہمارے station کچھ detail سے آگے better desired کے ساتھ اب ہمیں next بنانا ہے station کے بعد ngl کا اس کے لئے same یہاں پر click کیا right click کیا profile view property پہ گئے ok اب ہمارے پاس یہ جو ہے station fs ہم اس کی copy لیں گے station fs یہاں سے اس میں ہم نے already setting کی ہوئی ہے اب ہم نے اس میں کچھ چیزیں چینج کرنی ہے تو یہ copy ہم delete کریں گے اس کے بعد station جگہ ہمیں لکھیں گے ngl in in.g.l ok ngl کو copy کیا اس کے بعد یہاں پر compose پہ آگے compose کے آنے کے بعد station پہ جاکے ہم اس کو paste کر دیں گے ok اس کے بعد to visibility ٹھیک ہے ok اس کو بھی ہم center میں ٹھیک آ رہی ہے ہماری setting ہو چکی ہے content پہ آئیں گے content پہ آنے کے بعد station کی گیا پر ہم لکھیں گے ngl ok اس کا color ہم نے change کر دینا ہے select کیا اس کو اس کا color ہم رکھیں گے red ok ٹھیک ہے bolt ہے then اس کے بعد ہم نے اس کا style ٹھیک ہے ok middle center ٹھیک ہے ok اس کا color بھی ہمیں یہاں سے red کر دیں گے ok ok یہاں پہ دیکھیں ہماری setting ہوگی اس کی apply کیا ہے then ok کر دیا اب next ادھر آگے اس کے لئے بھی same method ہے یہاں پہ جاگے ہم اس کو paste کر دیں گے ngl میڈر میں ٹھیک ہے ok اس کے بعد text میں آ جائیں گے contents میں یہاں پہ جا کے ہم اس کو select کریں گے پہلے ہم نے station کیلئے station value کی تھی اب ہم نے profile 1 کلی کر رہے ہیں کیونکہ profile 1 ہماری ngl ہے تو اس کے لئے profile 1 elevation یہاں پہ کلک کیا ہم تین elevation چاہیے اس کی یہاں پہ setting ٹھیک ہے ہم اس کو add کر دیں گے یہاں سے ok جو ہی آپ یہاں پہ change نہیں کریں آپ اس کو لازمی یہاں سے add کر دیں اس کے بعد یہاں پہ آ جائیں یہاں پہ ہم اس کو select کر دیں گے ہم bolt کیا ٹھیک ہے ok اس کے بعد یہاں پہ آ جائیں گے text ٹھیک ہے اوکی یہاں پہ ہم اس کا color change کر دیں گے ok اس کے بعد ٹھیک ہے setting اوکی apply کیا اوکی کر دیا اب ڈسپلی میں آ جائیں جو ہم نے یہاں پہ setting کی تھی ہم جسٹ اس کا color change کریں گے ہم red کریں گے کیونکہ یہ مارا جو text ہے وہ red میں ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ red کے related یہتنی چیزیں وہ ساری red میں ہو جائیں تاکہ ایک sequence سے ہمیں print میں صحیح نظر آئے ok اس کو بھی add کر لیں گے ngl ٹھیک ہے ok یہاں پہ دیکھیں ہم اس کو 3 کر دیں گے اس کو apply کیا تو یہاں پہ دیکھیں آپ کو ngl بھی نظر آئے گا red میں دیکھیں یہ sequence میں جا رہے ہیں سارے white station سارے white میں اس کا border ہر چیز ngl بھی اس کا اب ہم نے اس کا کرنا ہے pgl تو pgl کے ہم کے لئے ہم اس کی ngl کی copy لیں گے یہاں سے جا کے اس کو ایک copy current selection یہاں پہ جا کے اس کو pgl ngl کی جگہ pgl کریں گے pgl ok یہاں سے ہم اس کو copy کو delete کر دیں گے pgl کو copy کیا اور بالکل easy method ہے یہاں پہ جا کے ہم اس کو paste کریں گے جائیں اس کے inner side پر گئے یہاں پہ ہم اس کو pgl کو select کیا اس کو copy کیا اس کو select کر کے ہم اس کو blue کریں گے بلو کلر میں ہوتی ہے یہ ہم اس کو ok کیا اس کے بعد text ٹھیک ہے ok ادھر سے بھی ہم just start اس کو blue کر دیں گے ok setting ٹھیک ہے ok apply کیا میں نے ok کیا اب next اس site پر آ جائیں اس کے لئے بھی same method ہے یہاں پہ جا کے paste کیا اس کو اس کے بعد band middle ok content میں جا کے ہم اس کو یہاں سے profile to کریں گے elevation ok یہاں سے ہم اس کو 3 کریں گے اس کے بعد add کریں گے ok ok ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے ہم اس کو blue کریں گے one minute یہاں سے ہم اس کو sorry red نہیں ہم نے اس کو blue کرنا ہے ہے کیونکہ ہمارا یہ پی جی ال ہے blue کیا اس کو blue کیا ٹھیک ہے ok اب ہم اس کو یہاں سے apply then ok کریں گے اور یہاں display میں جا کے ہم اس کو blue کر دیں گے بلکل آپ کو easy method بتا رہا ہوں تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ بھی آ رہا ہوگا آپ ساتھ اس کے practice کرتے رہیں یہ blue ہو گیا apply کیا then ok کیا اس کو add کر لیں گے اب اس کو pg l apply کریں گے ok یہاں پہ دیکھیں ہم اس کو 3 کریں گے ٹھیک ہے pg l pg l first profile ہم اس کو انجل رکھیں گے second یہ تھی بھی ہم اس کو pg l apply کریں گے pg l pg l ok apply کیا then ok کر دیا تو یہاں پہ دیکھیں ہمارا تیسرا band بھی ready ہو گیا ہے یہاں پہ دیکھیں آپ کو فرق نظر آئے گا بلکل a curacy میں ٹھیک ہے اب ہم نے جو band بنانا ہے وہ ہے ہمارا cut اور fill کا cut fill کا band بنانے سے پہلے ہم اس کی تھوڑی cutting filling شو کرنیں گے یہاں پہ دیکھیں ہم اس کو تھوڑا سا انچا کریں گے تاکہ تھوڑی سا ہماری filling اور cutting واضح ہو جائے یہ ہمارا ٹھیک ہے جس آپ کو یہاں پر یہ شو کر رہا ہوں تاکہ جب ہم اس کو band بنائیں آپ کو فرق نظر آئے کہ اس میں ٹیکس بھی آئیڈ ہوتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ ٹھیک اب ہم اس کا band بنائیں گے اس کے لئے یہاں پہ کلک کیا ہے right click کیا ہے profile view property پہ گئے یہاں پہ آج ہم اس کی pg l کی copy لے لیں گے کیونکہ ہم اپنا band create کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے یہاں پہ کلک کیا جس میں ہم نے اپنی کچھ سیٹنگ کی ہوئی ہے copy crunch لیکن ہوکے یہاں پہ جا گے ہم اس کو cut fill کا دے دیں گے اس کے لئے ہاں پر a minute cut 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 یہاں سے دوبارہ جائے یہاں پر اس کی pg l کی جائے گے اب ہم لکھیں گے cut fill c u to cut f i ll fill آپ اینڈ کا سائن بھی ڈال سکتے ہیں ہمارے پال کے یہ سائے میں cut fill اس کے لئے یہاں پہ اب اس کو copy کر لیں گے copy کیا then compose level پہ گئے یہاں پہ جا کے ہم اس کو یہاں سے یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے اس کے بعد middle center ٹھیک ہے content میں جا کے ہم یہاں سے اس کو پیسٹ کریں گے cut fill کو اس پر format پہ آ جائیں گے آنے کے بعد یہاں پہ ہم سینٹر کریں گے اس کے بعد یہاں سے ہم اس کا color کر دیں گے cut fill کا yellow yellow color ہم نے use نہیں کیا okay یہاں پر دیکھیں اس کے بعد ہم آ جائیں گے یہاں پر ہم اس کو text change کریں گے yellow کر دیں گے بالکل ٹھیک ہے اس کو apply کریں گے اب یہ ہم نے setting کر لیا اب یہ setting ہم نے کرنی ہے اس کے لئے یہاں پر جائیں گے اس site پر اس site پر جا کے سب سے پہلے پیجر پیسٹ کریں گے cut fill کو اس کے بعد band middle ٹھیک ہے اب یہاں پہ جانا ہے ہم نے اس میں تھوڑا دیان دے رہا پڑے گا سب سے پہلے ہم نے کی تھی profile 1 elevation کیونکہ یہ ہمارے ngl تھی اس کے بعد ہم نے profile 2 کی تھی پی جل تھی اب ہم نے پی جل کو ngl سے منس کروانے یعنی profile 2 کو profile 1 سے منس کروانے تو یہاں پر دیکھیں profile 1 منس profile 2 ایک یہاں پر دیکھیں profile 2 elevation منس profile 1 ہم نے یہ select کرنا ہے ہم نے cut fill find کر دیں اس کا یہی method ہے اس کے بعد اس کے پرسید تین کر لیں گے اس کو add کر دیں اس کے بعد یہاں پر جا کے ہم اس کا color بھی change کر دیں گے yellow bold already ہے ٹھیک اوکی center ٹھیک اوکی کیا اس کے بعد دوبارہ ادھر آ جائیں ادھر بھی جا کے اب اس کو yellow کر دیں apply کیا اپلائی کیا یہ basic setting یہ بھی ہو گئے اب ہم نے جیسے اس کے جو border بھی change کر دیں گے یہاں پر جا کے display میں border جا کے اس کو yellow کر دیں گے تاکہ ہمیں sequence سے ایک نظر آئے border ہماری text cutting filling کے border different ہے اس کے ساتھ match کریں text کے ساتھ apply کیا اس میں add کر دیں گے اس کو adjust اس درے رکھیں گے اس پر یہاں پر 3 کر دیں گے اس کے بعد ہم نے ایک setting کرنا ہی ہے بھرterm یہاں پر ہمارا نیجیل لانا تھی یہاں پر سارہ ہمارا پی جیل ہونا تھی اس جگہ پر اس پیشل پیسل پا جائے یہاں پر ہمیں پی جیل پھر دیں گے پروفائل ران سن کو sentir try Ohh Hi figure کر دیا تو یہاں پر دیکھیں آپ کو فرق نظر آئے گا سارے ہمارے سٹیشن یہاں پر آگئے ہیں اب اسے کا پر ڈیٹا ہے یا نہیں اس کے جیسے یہاں پر نہیں تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر ہمارا پلس میں آ رہا ہے یہاں پر ہمارے فیلنگ ہے فیلنگ ہماری پلس میں آگئے یہ اتنا ایڈ کر رہا ہے آپ نے اس اور یہاں پلس میں ہے یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں نیچے گرون ایڈ یہاں نیچے دانا ہے تو آپ دیکھیں مایری اس میں آ رہا ہے اس کے بعد یہ بھی پلس میں ہے تو یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ دیکھیں ٹھالس میں جائیں یہ ایک گائیڈ ہوتی ہے یہ پروفائل دیکھ کے ہمیں پتہ کر جاتا ہے اس میں مزید 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 میر Karanên substantialMit so profile نمبر کا جو چوتھا بینٹ سا یہ بھی کمٹیٹ ہو گیا اب ہم نے کرنے ہیں اپنے نیکس بینٹ اس کو سیو کر لیں گے یاد رکھیں سیو کرتے رہے بہت کار پرابلم ہو سکتی کیونکہ آپ بڑی میند سے بنا رہے ہیں یہ بینٹ اس کے لیے آپ نیکس کریں گے ہمیں ورٹیکل کر اور زینٹر کر اور سپر ایلویشن اس میں سب سے پھر ہم ورٹیکل کر ایڈ کر لیں گے اس کے لیے یہاں پہ کلک کیا رائٹ کلک کیا پروفائل اس میں جا کے اب آپ یہاں ورٹیکل نیومیٹری یہاں سے سیلیکٹ کر دیں اس کے بعد ایڈ کریں اس کو یہاں پہ 3 کر دیں 3 کرنے کے بعد آپ اس سائیڈ پہ آ جائیں یہاں پہ آپ پی جیل کریں اوکی میں نے کہا تھا آپ کو باز کا یہاں پہ انگیل کرنا پڑتا ہے یہاں پہ اس کو پی جیل کر دیں اپلائی کیا اوکی کر دیں تو آپ کو یہاں پہ رہے ہیں نیا پہ نظر آئے گا اس کا ٹیٹس بھی کچھوڑا عجیب سا ہے لیکن یہاں چیل کرویں آپ کی لگی میں اس کو سب سے پہلے ہم نے یہ ٹیکس سیٹ کرنا ہے اس کا کلر دینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو ڈیٹیل سے پڑھنا ہے یہ ہمارے کے پاس لینٹھ اٹینجن کی اس کو ہم نے لینٹھ ایکول اس کو بعد ام کرنا ہے تاکہ تو اسی سیکمینس میں آ جائیں اس کے بعد ہم نے اس میں ریڈیس بھی ڈالنا ہے اس کے بعد کارو کی لینٹھ بھی ڈالیں ہے جیسٹ ہمارے کارو کی لینٹھ ہے اس میں ریڈیس نہیں ہے اس کے بعد اس کو بھی ہم نے یہاں سے ٹینجر لینٹھ اڈجیس کے اپنا ہے اس کو اس کا کیا میتھڈ ہے اس پر جا کے کلک کرتے ہیں ریٹ کلک کیا اب جو مرکس جیومیٹری ہے اس ہی میں جائیں گے اس کے اندرہ یہاں پہ جا کے یہاں پہ کٹک کیا سب سے اس کا نام سیٹ کریں گے vertical geometry اس کو کپی کریں گے band detail میں جائیں گے compose label پہ compose label پہ جانے کے بعد یہاں پہ ہم اس کو پیسٹ کریں گے اس کو middle right کی جگہ ہم اس middle center کریں گے vertical geometry اکی یہاں پہ جا کے ہم اس کو ڈاؤن کر دیں گے آپ دنوں کو select کریں یہاں سے draw all سے permit میں جا کے آپ اس کو center کر دیں دیکھیں center میں آگئے اس پاس اس کو ہم block میں different color دے دیتے ہیں اس کو i think یہ کرنے دیا ہوگا سیاں اس کو یہ دیں گے board کرنے گے اس کو کٹ کریں اس کے بعد یہاں پر اس text کی height 5.5 ہم نے جو ایک average رکھی ہوئی ہے اس کی height اس پر جا کے ہم اس کو center کر دیں گے اس کے بعد ادھر جا کے ہم اس کو بھی یہاں سے سیان کر دیں گے تو ماری left کی setting complete ہو گئی ہے apply کیا ہے دینوں کی کیا اب ہم آ جائیں گے right side پر آپ پھل tangent اس میں جا کے یہاں پہ click کیا آپ کو یہ چاروں کی setting کرنے پڑے گی حلقی لکی سے زیادہ مشکل نہیں ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اوکی اس کو ہم نے چھڑیں گے content میں جا کے یہاں پہ select کیا tangent horizontal length اوکی tangent slope length slope length کی item ضرورت نہیں ہے tangent کے related ہے اس میں کچھ نہیں کیا کرنی ہے اس میں L کر دینا ہے equal اور اس میں ہم یہاں پر meter کا سوئل کر دیں گے اوکی اس کو یہاں سے select کر کے یہاں سے اس کا color دے دیں گے different اس کو ہم کر دیں گے magenta color اوکی اس کو board کر دیں یہاں پر دیکھیں look میں better نظر آ رہا ہے تو باقی settings کی ٹھیک ہے middle center ٹھیک ہے اوکی یہاں سے جا کے اس کا دبار آپ بھیجنٹہ select کر دیں اوکی اب ہمارے ایک setting ہوگی ہے apply کیوں ہوگی ہے اب ہم نے next کرنا ہے down hill tangent کی اس میں جا کے same method ہے اس میں setting setting ہوئی کرنی ہے horizontal tangent length ٹھیک ہے اوکی یہاں پر بھی جا کے اس کو آپ equal length اور یہاں پر meter کا sign کر دیں اوکی select کر کے آپ اس کا بھی یہاں سے text change کر دیں اس کو میں green کر دیتا ہوں پھر یہاں میجنٹہ ہی رکھیں اوکی green کسی اور پر apply کر لیں گے یہاں پر دیکھیں ہماری text لگ گئے اب جب میں اس کو apply کریں گے ٹوٹل پھر آپ کو ادھر پتہ چلے گا یہاں پر جا کے اس کو آپ میجنٹہ کر دیں اس کے بعد apply کریں اوکی کریں اوکی اب آپ آج ہیں crest میں crest curve اوکی یہ easy ہے لیکن تھوڑا سا length ہے آپ کو تھوڑا سا بیان سے کرنا پڑے گا segment اس کو middle کر دیں گے ٹھیک اوکی content میں جا کے اس میں آج ہے profile curve length اوکی یہ ٹھیک ہے ہمیں اس میں کچھ add اور کرنا ہے profile کا radius بھی add کر دیں profile curve radius اوکی بس ٹھیک اب اس میں k value add نہیں کریں کیونکہ k value اور اس میں زیادہ فرق نہیں ہے k value کو multiply 100 سے کریں ہمارے پاس radius بن جاتا ہے اس کے لئے ہمیں جا کے length کریں گے کرو کی length ہے and equal نیچے آگے ہم اس کو R equal کریں گے radius ہمارے پاس اس میں جا کے M کا sign ڈالیں گے چھوٹا اس میں جا کے ہم اس کو بھی M کر دیں گے ہمارا radius اور ور دونوں کو select کر کے ہم اس کا ایک green color دے دیں گے اوکی ہمار دیکھیں اوکی اس کے بعد ہمار بھی آ جائیں گے middle center ٹھیک ہے اوکی اس میں جا کے ہم اس کو بھی green کر دیں گے اوکی apply کیا دیں گے اوکی کیا اب same curve میں آ جائیں جو ہمارے پاس down side پر ہوتی ہے اس کا بھی same یاد ہے کہ یہاں پر جا کے میں اس کو گئیں پھر L enter کریں گے L equal اس کو یہاں سے M اس کو Inter کریں دیکھیں radius ہم add کریں گے radius اور یہاں سے اس کو radius add کر دیں گے یہ ہمارے پاس curve radius ہے یہاں پہ add کر دیں گے اب اگر اس کا sign زیادہ کرنا چاہیں یہاں سے add کر سکتے ہیں اس کے بعد M اس میں ڈال دیں گے center اب اس کو بھی یہاں سے بھی یہاں سے فارورٹس سیلٹ کر کریں اس کو center ٹھیک ہے ایریل اس کو آپ کر دیں blue تاکہ دونوں میں آپ اس پرس 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 میں در آئے کہ ہمارا سیک ہے اور کرسٹ کیا اس میں بھی جا کر آپ نے اسے اس کو blue کر دیں یہاں تک تو ہماری settings complete ہو گئی apply کیا دنوکی کیا اب یہاں پہ آج ہیں ڈسپلی میں ہماری بسکون سا بارڈر تھا ہم اس کا color کر دیتے ہیں مجنڈا کر دیتے ہیں اس کو مجنڈا کر دیتے ہیں اس کے بعد اس کو بھی مجنڈا ہی آنس کر دیتے ہیں جو میٹی دیگرام ٹینجنٹ جو میٹی دیگرام کرب کرب ہم یہاں سے یہ کر دیتے ہیں یہ کر دیتے ہیں اس کور کو اور ڈائیング حل اور طور پر کرب ہم کر رہسے یلو کی covid ہا ٹاپایا انہوں کے لئے اپلائی کیا کیا پر کربتہ ہو کچھ یہاں پر دیکھیں آپ کو یہاں پر فرق نظر آئے گا کچھیں اس نے ایک دو اچیسیں رہ گئی ہیں ماتی ہے میں میں دیکھیں لینڈھ اس کے ٹھیک ہے لینڈھ اور ریڈیوز آیا جا ہمارے پاس اس کے لینڈھ آگئی ساں بھی دیفنڈی کلر میں ٹھیک ہوں گا آگئے میں میں اس کا باکس ہوں گا آگئے والگی ایسی کئی مہ crafting یہاں ہے میں کلک ہیا ایٹ کلک کھیا رائیڈ کلک کیا رائیڈ کلک ہیا کو پروفائل میں کلک کریں گے میں آپ کو تھوڑا سا دیان دینا پڑے گی ہمارے پانی کی لیئے جو یہاں پر ٹیکسٹ ہے یہاں پر ٹیکسٹ ہے یہاں پر ٹیکسٹ ہے یہاں پر ٹیکسٹ ہے ساکر اس کے ساتھ میچ کرتے ہیں ایک جیسے بینڈ کو اپلائی کیا دینا پیشنے یہاں پر دیکھیں جو بینڈ ریڈی ہو گیا ہے بیلکر اس کے ذا بیریٹ ہے اب ہمیں next کر رہا ہے جو وہ ہمارا horizontal band یہ کیا چیز ہے length 58.76 اس طرح سے ادھر کی length 50.876 ہے اس کے بعد curve کی length میں ہمارے pulse 150 اور 171 k value ہے 150 اور 171 k value ہے اس کو divide کر دیں 100 پہ آپ کو 1 k value مل جائے گی اس کے بعد یہ بھی ہماری سٹیٹ لائن ہے یہاں سے یہاں تک اس میں ہم نے سلوپ دی ہوئی ہے تو یہاں پر یہ ہے یہ read کرنا بھی آپ کو ثانی ہوگی یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو detail آپ کو یہاں پر نظر نہ آئے یہاں پر آپ اس کو نظر easily دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے اس میں drag کرنا ہے اپنا horizontal curve اس کے لئے کیا کرنا ہے پھر اپنے property میں جا کے اب دوبارہ اس میں جانا ہے اس نے یہاں پر کوئی data بنا ہوگا ہے آپ نے اس کی تھوڑی کسی setting کرنے ہوتی ہے کر میں جا کے کلک کیا پھر ویچر میں اس کو add کر دیں گے کھر کریں اس کو اپلائی کریں اب یہاں پر دیکھیں کیا اس میں چیز ہے اور کیا ہم نے ریموو کرنی ہے کیا اس میں رکھنی ہے اور جنٹر میں سبسکرر ایڈجیز کرنا ہے اس کا یہ style اس کے بعد یہ ٹھیک ہے ہم اس میں text add اس کو color دینے گے اس میں intersection point ہم اس کو یہاں سے delete کر دیں گے اور یہ جس کو بلائی کر دیں گے یہ کون سا data ہے ہمارے پاس یہ data ہے یہاں پر دیکھیں یہاں پر دیکھیں یہاں پر دیکھیں یہاں پر دیکھیں یہاں میں جا کے یہاں سے ہم اس کی setting میں جائیں گے ادھر پر اوچھا رکھیں گے ہمیں یہاں پر دیکھیں گے horizontal curve okay fs کر دیں بعد ہم اس کو یہاں سے just paste on کے لئے bend detail میں جا کے compose کریں گے اس کو text میں جا کے اس کو paste کریں گے یہاں پر ہم اس کو middle center کریں گے okay میں اس کو یہاں سے center کر کے down کر دوں گا یہاں پر control all گیا وہ format پر جا کے ہم اس کو center کریں گے okay اس کے بعد اس میں جا کے ہم اس کو red i think ہے green okay seven اس کا یہاں سے color color اس میں blue کر دوں گا i think blue ہے ہمارے پاس ہمیں different color دے دوں گا یہاں سے اس کو یہ color دے دوں گا اس کو different color اس کے بعد یہاں پر جا کے ہم اس کو یہاں سے یہ کرے کر دیں گے یہاں پر دیکھیں okay 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 اس کا آپ نمبر یاد رکھ سکتے ہیں easy ہے apply کیا دین اوکی کیا یہ setting complete ہو گیا آپ اس site پر آجائیں اس کی بھی same setting ہے آپ کو tangent curve spiral انگذر آئے گا اس کے لئے اس میں جا کے اس کا color جیسٹ آپ change کر دیں length tangent direction okay آپ add کر سکتے ہیں یہاں پر ہی ہم ایک دیکھیں کیا یہاں سے جا کے اس کا color کر دیں گے green goad کر دیں گے okay باقی یہ minus ہے وائے ہم اس کو plus بکا سکتے ہیں 0.075 okay وائے کی طرف پر یہ 1 کرنے کا اس کو بھی یہاں سے وائے وائے لگا اس کو بھی 3 کر دوں گا ہم لگے اوپر آگئے okay اب ہر option کو touch لازمی کریں چاہیے کچھ setting 4 بھی نہ ہو option touch کریں آپ کو پتہ چلیں کہ یہ option use کس طرح ہوتا ہے باقی کوئی default setting اس کو چینلنگ زیادہ نہیں اس پر ہاں مہا ٹائم ضائع کرنا کس طرح ہوتا ہے اپلائے کے اوکی کیا اب کر میں آجائیں کرو کی سیٹنگ سیم سے میں کر میں جا کے length radius ہوکی ٹھیک ہے ہم یہاں سے اس کا کلر جہ سے چین کر دیں گے اس کو کوئی یلو کر دیتے ہیں اوکی یہاں پر دیکھیں اس کے بعد ہم پر بھی ٹھیک اس کا کلر یہاں سے یلو کر دیں اوکی اپلائے کیا اوکی کر دیں سپائرل میں آجائیں سپائرل میں آجائیں اس کے لئے یہ ٹھیک ہے ہمارے پر length of spiral ٹھیک ہے بہت کہتے ہیں یہاں پر جسٹ L لکھا ہوتا ہے چھوٹا سا ساتھ اس کے اس بھی لے کے بھی یہاں پر دیکھیں سیٹنگ جلٹا ایگل length of spiral سپائرل اب یہاں پر اس کو ایڈ بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے ایڈ بھی اس کے لئے ایڈ بھی نہیں پڑتی اس کو شرے نہ دیں یہاں پر اس کو color آپ کر دیں یہاں سے blue اوکی ایڈ کر دیں بولڈ کر دیں اس کے بعد اپلائی کیا denoted کیا اب یہاں پر ہمیں کر رہا ہے point of intersection اس کو ہم یہاں سے delete کر دیں گے یہ ضرورت نہیں پڑتا ہمیں اپلائی کیا اوکی کیا یہاں تو ہماری سیٹنگ ہو گئی اب ہم نے جانا ہے اس میں پر ویچر کی جگہ کریں گے اس کا radius اوکی یہاں پر یہ میٹری ہے ریڈیس یا پر ریڈیس کر دیں گے ڈسپلی میں جا کے یہ ہمارا آپ سائنگ اس کو on کر دیں گے اس کو یہاں سے ہم بلو کی جگہ پر کچھ اور color کر دیں گے ہم نے یہ ایک سیٹنگ کیس یہاں سے یہ 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 color یہ اوکی 152 یہاں پر ہم اس کو 152 کر دیں گے پھول اٹھا لے کر اس میں بوکس کا نمبر ہوتا ہے 152 color کا اپنا کمبینیشن ہوتا ہے اوکی اس کے بعد اپلائی کیا اوکی کر دیں گے اگر ہم اس پر یہاں سے اوکی کر دیں گے اپلائی کیا اوکی کر دیا تو یہاں پر دیکھیں کیا سیٹنگ ہو چکی ہے اب یہاں پر دیکھیں ہم نے اس میں کرب ڈالنی گلائی میں اس میں جو میٹری کریں گے دوسری سیٹنگ اس کی اوکی تھوڑا سا اس کا ٹیکس اوپر کریں گے اور یہ ہم نے یہاں پر اس کو گیاب دینا ہے تھوڑا سا تو دوبارہ یہاں پر کلک کریں گے ریٹ کلک کریں گے پروفائل بیو پرابٹی میں گئے پہلا کام ہمارے پاس جو ہے وہ کرنا ہے ہم نے اس کی بینڈ کی سیٹنگ یہاں سے دبارہ ہمیں جو خشل کر کروں میں اہم میں واضح ہائٹ پر ایک ٹھیک اپیل کیا اپلائی اوکے اکی اپیل اپلائی یہ کون سی لینٹ ہے میں آپ کو باپ باتا ہوں یہ ہمارے پر سکر زیادہ مورٹیل میں ادھر ہے اور اورغرسنٹل لینٹ ہی ہورٹیکل لینٹھ کی ڈیٹیل ادھر ہے اور ہنوارے پر سکر زیادہ مئنشا ہوتی ہے اس کی ڈیٹیل یہاں پر آ جائے گئے اور ہمارے پر وہاں سپر ایلویشن سپر الیلویشن کیا چیزیں میں آپ کے یہاں پر فرمز کر کے بدا دیتا ہوں سب سے پہلے یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس ایک گاڑی دراتی ہے تو اس کو میں لگا کے آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ جا کے کلک کریں سپر ایلیویشن میں جائیں یہاں پہ کلک کر کے آپ کو کلکلیٹ سپر ایلیویشن کلکلیٹ سپر ایلیویشن ہمارے پاس نارمل روڈ ہے یہ سنگل ہے اس میں کچھ میڈین دیا ہوا اس طرح کا تو اس میں دیکھیں انڈیوائیڈ کراؤن یہ ہمارے پاس کراؤن بنا ہوا ہے لیکن ایک ہمارے پاس اینڈیوائیڈ Adult یا ہمارے پاس کراؤن لیکن ڈواید ڈواییڈ دیوائیڈ CROWN ود میڈین پر یہ ہمارے پاس proclaim ہے On planer Undivider Planner و یہ ہمارے پاس divided plano ودیان یہ ماری پاس پھین وایحل ہے لیکن ہمارے پاس میڈین بنا ہوئے ہم نے یہ эту use کرنا ہے ہمارے پاس undivided crown ہے اس کے لیے fordi آپ ن Brick کیا 스타لان yani باہر کی طرف سے کس لوگ چاہیے آوٹسائیڈ کر گیا نیکس کیا ہم نے اس کی لیند رکھنی ہے اس کی جو ویٹھ ہے سپوز کر رہے ہیں ہم اس کو 15 میٹر تک ٹوڑا کرنا چاہتے ہیں ون سائیڈ ون سائیڈ 30 میٹر تو یہاں سے دیکھ 50 کر دیں گے 15 اوکے کیا 2 پرسنٹ ٹھیک ہے ہمارے پاس پیلی ہو اس کو نیکس کیا ہم نے شوڑر پر نہیں لگانا آوٹسائیڈ ایڈ شوڑر اس کو نیکس کریں گے اگر آپ یہاں پر فوڑر پر لگانا جاتے ہیں تو لگا سکتے ہیں اس کے بعد اس کی جو آشٹو سٹینڈر ہے اس کا 2001 کا 6 پرسنٹ سلوپ ہے ٹھیک ہے 6 پرسنٹ سلوپ یہاں پر جتنی سیدھے سپیڈ ہوگی آپ کو اتنی زیادہ رکھنے پڑے گی سپیڈ آجر کم ہے تو آپ اس کو فور رکھ سکتے ہیں ایبریج میں 100 ٹک اگر آپ کی سپیڈ زیادہ ہے سپوز کریں آپ کوئی ایسا ہی علاقہ جس میں آپ گاڑی کے لئے آرہے ہیں یا اس علاقہ کے لئے گناہ رہے ہیں یہاں پر اپل وے ہے یہاں پر سپیڈ 130-140 تک علاوہ ہے تو آپ یہاں سے اس کو 6 کر سکتے ہیں 8 کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے ہم اس کو فینش کر دیں گے فینش کریں گے یہاں پر سارا ٹیبل آجر اس کی ڈیٹیل ساری کر ون پر ہمارا رن آؤٹ رن آف یہ میں آپ کو سپریڈیلویشن کی لیکٹر میں بتاؤں گا اب یہاں پر دیکھیں اس میں کچھ چینجنگ نہیں ہوئے یہاں پر جا کلک کروں گا رائٹ کلک کیا ایڈیٹ الائیمنٹ لیبل پر گئے یہاں سے میں اس کو سپریڈیلویشن ایڈ کر لیں گے سپریڈیلویشن پر ایڈ کیا اوکے اس میں جا کے ہم اس کو کریٹیکل پوائنٹ کریں گے اپلائی کیا دنوں کے لئے تو آپ کو یہاں پر فرق نظر آئے گا اس کے سائد سوڑا سوٹا کر دیتا ہوں یہاں پر ہمارے پاس جو نارمل سلوپ ہے یہ اس طرح کی ہے نارمل سلوپ اس طرح کی ہے یہاں تک اس طرح کی ہے 2% تھوڑی سی گاڑی آگئی گئی تھوڑی سی گاڑی آگئی گئی تو ون سائیڈ پر ادھر تو ٹھیک ہے ادھر ہماری منس سے لیبل پر آگئی زیرو پر آگئی اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس یہ لیبل کراؤن ہوتا ہے یہاں پر ہماری سلوپ اس کے بعد یہاں پر دیکھیں اس کے بعد یہاں پر دیکھیں ادھر سے لے کر ادھر تک فل سپریلیشن ہے پھر جا کر ہماری ریورس میں پھر یہاں پر لیبل میں اور پھر جا کر دوبارہ نارمل ہوگی اسی طرح پھر سٹارٹ ہو گیا نارمل سے لیول کراؤن یہاں پر دیکھیں اس کے بعد ریورس کراؤن پھر فل سپر ایلویشن پھر فل سپر ایلویشن پھر نارمل یہاں پر آ رہی ہے ریورس میں لیول میں دین اس کے نارمل شروع ہو گا میں آپ کو اس کا ٹیبل بنا کر دکھاؤں گا آپ کو ایزی لی پتہ کر جائے گا تو یہاں پر ہم اس کو اپلائی کریں گے اپلائی کرنے سے پہلے اس کا بیڈ بنا لیں گے تو یہاں پہ کلک کیا رائٹ کلک کیا پروفائل ویو پروپٹی میں گئے یہاں سے ہمارے پاس ایک سپر ایلویشن ہے سپر ایلویشن ڈیوائیڈی بھی 2 کراؤن نو ڈیوائیڈی بھی 2 کراؤن ہم نے یہ سیلیکٹ کرنا ہے ڈیوائیڈی بھی 2 کراؤن ہم نے یہ سیلیکٹ کیا ہوا تھا ہم اس کو ایڈ کریں گے اس کو ہم 3 پہ کریں گے اس کے بعد وہ اس کو ہمیں یہاں سے سیٹنگ کر دیں گے یہاں آپ کے جا کے سپر ایلویشن کریں گے اس کو پی آئر کو کابی کیا ہاں سے کابی اس کے بعد یہاں پر اس کو پیسٹ کر دیں گے یہاں پر میٹر دایٹ کی ج mourning سسنٹر کریں گے یہاں سے سپر ایلویشن کو ہم یہاں سے داؤن کر دیں گے یہاں پر بڑھا کر دیں گے ایسے تو یہ اس کا continuation ہوتی ہے ہم جاتے سلٹ کیا اس کو میڈل کر دیں گے میڈل کر دیں گے اس طرح ہوتا ہے اس کے بعد اس کا کلر کر دیتے ہیں ہم یہاں سے ایک نیک سا کلر کر دیتے ہیں یہ کلر ہوتا ہے تھوڑا سا نیک سا کلر ہوتا ہے 1 double 2 یاد رکھیں گھولٹ کر دیں اس کے بعد 5.5 1 double 2 یاد رکھیں گے 1 double 2 یاد رکھیں گے جہاں پر سیٹ ہو گیا اپلائی کیا دیں اوکی کیا اس پر آج یہ ہماری سیٹنگ سکرمی ٹھیک ہے سٹیشن ویلیو یہاں بھی کلک کیا کلر آپ یہاں سے جس چین کر دیں کلو کر دیں اس کے بعد یہاں پر دیکھیں اپ ہمارے پاس اپلائی کیا ملوکی کرتی ہے لیبل کرون پہ آج ہے جب ہم نے بتایا تھا لیبل کرون جو ہے ہمارے پاس سٹیشن بھی آپ یہاں سے یلو کر دیں اوکی ریورس کرون کو بھی یہاں سے کنٹینٹ میں جا کے یلو کر دیں اوکی کلائی دن اوکی کل سپر ایلویشن یہاں پہ جا کے آپ اس کو بھی یلو کر دیں لیکن کیجئے جو ایسے پوائنٹ ہے جہاں پر ہمارے سٹیشن آ رہے ہیں جہاں سے ہمارا شروع ہوگا یہاں پر دیکھیں ریورس سٹارٹ ہو رہی ہے سٹیشن انڈ اور یہ سٹیشن وہ چیزیں یہاں پر دیں ہیں اپلائی کی اوکی کیا ہے شلوڈر ریوالور شلوڈر ریوالور شلوڈر کریٹی کر پوائنٹ سلوپ پوازیشن شلوڈر ریوالور پر دیکھنے ثرہ آپ ہنپنے کیا ہے یہاں پہ جا کے سٹیشن بیرمیو ہے ہمارے پارس ہم اس کو یہی سپر ایسے اس کا کلیور یہاں سی یلو کر دیں گے بولٹ اوکی ٹھیک ہے اپلائی کیا اوکی کیا اس کے بعد کریٹیکل پوائنٹ میں آ جائیں اب یہاں پر چینجنگ نظر آئے گی جہاں پر ہم کریں گی اگر کلک کیا ادھر سے سٹیشن اوکی اوکی کیا ہم پر جبارہ جائیں سیلیکٹ کرنے کے مطلب فارمنٹ پر جا کے اس کو بھی آپ یالو کر دیں گی اوکی اپلائی کیا اوکی کیا لاسٹ ہمارے پر سلوپ ٹرانزیشن ریجن ہمارے پر سلوپ سے ہم کہہ رہا ہے یہاں پر اس کے لئے آپ یہاں سے ریجن کر دیں سلوپ کا کلر پرسٹ پوائنٹ کراس سلوپ سیکنڈ پوائنٹ ریجن لیند ہم اس کو یہاں سے پرسٹ سلوپ پرسٹ پوائنٹ کراس سلوپ سیکنڈ پوائنٹ کراس سلوپ سیکنڈ پوائنٹ کراس سلوپ پرسٹ کردیں گے ایڈ کردیں گے اس کو اس کو کلر دے دیتے ہیں یہ کلر یہاں پر دیکھیں یہاں پر ہماری سلوپ پہنج ہوگی اپلائی کیا اوکی کیا اس کے بعد یہاں پر آ جائیں ہم اس کو 5 کریں گے اس کو 25 کریں گے اس کو 25 کریں گے اپلائی کیا اوکی کیا سپری میں آ جائیں اس میں آپ یہاں سے اس کا ٹرکس سٹائل کردیں 122 یہاں پر 122 یہاں پر 122 یہاں پر یہاں پر بھی آ کریں اس کو 122 کریں اپلائی کریں اوکی کریں اپلائی کیا دیں تو آپ کو ساری سیٹنگیں یہاں پر نظر آ رہی ہوگی یہ سیٹنگ ابھی تک میک چیئے اس میں دیکھیں یہاں سے مارا نارمل سٹارٹ ہو رہے ہیں اور لیول کی طرف جا رہا ہے 2% ادھر سے لیول پر آپ کو 0 نظر آئے گا کیونکہ ہم لیول پر 0 رکھنا ہوتا ہے اس کے بعد یہاں سے ریوارس ہے ریوارس 2% سے یہاں پر جا رہا ہے فل فل سے دوبارہ واپس آ رہا ہے 6% کیونکہ ہم نے یہ سیکنڈ پوائنٹ کا دیا ہوا ہے یہ کیا پوائنٹ ہے کہ ہمارا یہ سیکنڈ پوائنٹ ہے ہم نے سیکنڈ پوائنٹ کی ویلیو یہاں پر شوق کیوئی سیکس پرزینٹ ہوتا ہے یہ سٹیشن سٹیشن ساتھ دیئے ہوئے ہیں یہ ہمارا کمپلیٹ ہوگا ہے اس کی ایجیسمنٹ کرنے پڑے گی اس کے لیے ہم کو کھیا سپر ایلیویشن میں گئے ہیں یہاں پر جا کے ہم اس کو بھی یہاں سے بینٹ کی سٹائل کو میڈل سینٹر کرتے ہیں اپلائی کی اوکی کیا اپلائی کیا اوکی کیا اپلائی کیا دینا اوکی کیا تو یہاں تک دیکھیں ہمارے سارے بینڈز ریڈی ہوگئے ہیں جو کہ ہمارے تے سٹیشن اینجیل پی جیل کاٹ این فیل ورٹیکل ہوریزنٹل سپر ایلیویشن سپر ایلیویشن کے بارو بینشل میں ڈیٹیل سے ایک لیکٹر بناؤں گا جس میں ہم سپر ایلیویشن کو ڈسکس کریں گے اور ہمارے پاس ایک جو ارث ورک کا پروگرام ڈیوز ہوتا ہے سعودی ارگ میں وہ ہوتا ہے ارث ورک جس میں ہم سپر ایلیویشن میں تھوڑا سا فرک ہے تو میں انشاءاللہ اس کو بھی ڈسکس کروں گا یعنی میں جو اپنا ٹاپک رکھوں گا وہ یہ ہی رکھوں گا کہ سیول 3D سلوکس سپر ایلیویشن ڈیفرنس بیٹوین سیول 3D ورسز ارث ورک تاکہ آپ دونوں کو ہائیلیٹ ہو جائے کہ دونوں فرک ہے اور کتنوں فرک ہے تو وہ بڑا این پوئنٹ ہے آپ کو انشاءاللہ وہ لیکچر مل جائے گا وہ جلد تو آپ کو لازمی دیکھیں تاکہ آپ دونوں جب فیڈ میں جائیں تو آپ اگر وہ ساٹھ پر یوز کریں تو آپ کو پتہ چلے یہ دونوں میں فرک کیا ہے کیونکہ ہم اس کے مدد سے ارث ورک ساری فائنڈ کرتے ہیں اور سلوک ہم ساری سیول 3D سے نکالتے ہیں تو یہ لیکچر تو ہمارا کمزید ہو گیا آپ یہ آنسی لیلیس کی ایڈجیسمنٹ کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں اور یہاں پر اس کو مزید مزید کر دیں یہاں پر دیکھیں ہمارا لیلیس تو مزید ایڈجیسٹ ہو گیا تو امید ہے آپ کی لیلیس پسند آیا ہوگا انشاءاللہ ہمارا نیچ لیکچر ہوگا ہم نے ابھی تک جو ڈیٹا بنایا آئی ہے اس کو سیو کی اس طرح کرنا ہے اس کے پاس اگر ہم نئی ایک پروفائل بناتے ہیں تو اس پر امپورٹ کی اس طرح کرتے ہیں یعنی آپ جاری بات نہیں میند کر ہم نے یہ ڈیٹا بنایا ہے آپ بار بار تو ہم یہ بنا نہیں سکتے ہیں اور یہ ہوتا بھی جب کسی پرجیکٹ میں آپ جائیں تو آپ کو ایک بار بنانا پڑے گا یہ ڈیٹا جو بھی کنسٹرینٹ کی ریکوائرمنٹ ہے جتے پرجیکٹ ہیں وہاں پر تو کنسٹرینٹ کی ریکوائرمنٹ کیا آپ اس کو اس طرح بنانا پڑے گا اس کے بعد جیتنی بھی آپ پروفائلیں بنائیں گے آپ اس بھی اپلائی کرتے ہیں تو یہ آگے بارا انتہائی امپورٹ ہے کیونکہ جو یہ ڈیٹا سیو کیا ہے اب ہر پروفائل کا حملہ دانی بنا سکتے ہیں اس کے لئے بہتر ہے آپ اس کو سیو کرنے کا طریقہ اور اس کو دوبارہ کسی نئی پروفائل پر امپورٹ کرنے کا طریقہ بھی آپ کو پتا ہونے چاہیں انشاءاللہ یہ نیکس لیکچر میں ہم کریں گے تو امید آپ کی یہ لیکچر پسند آیا ہوگا اگر پھر بھی کسی قسم کا مسئلہ ہے لیکچر کے حوالے تو فلیز مجھے کمیٹس کریں انشاءاللہ میں ٹرائے کروں گا آپ کو پرابلم سالو کرنے کی اور وزتہ میں آپ کچھ بہتر ٹرکس بتاؤں اس کے بارے میں اب یہ دعوم میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ